موسیقی پیٹرولی مسنوہ کی قیمتوں میں کمی پر شہریوں کا ملہ جلاردہ عمل شہریوں نے حکومت سے بجلس میں دیگر اشتیہ کی قیمتوں میں بھی کمی کا مطالبہ کیا کہتے ہیں پیٹرول کے ساتھ اب باقی چیزوں کی قیمتوں میں بھی کمی ہونی چاہیے شہریوں نے عوامی ایشو اجاگر کرنے پر لاہور نیوز کا شکریہ بھی ادا کیا سار جی کاروبار جڑے ہیں نے ہوتا ہے انہوں ہی پاتا ہے منگیہ ہی بڑی زیادہ ہے تے باقی اینا دی میر بانی ہے تے کیونکہ پیٹرول مہنگ ہے تے سواری بھی تے انہوں بہتا کرایا کھارتی دینی ہے جہاں ہوں جیسی مجبور ہیں انہوں جیسی مجبور ہیں سواری بھی ساڈواز کسمر بھی مجبور ہیں پیٹرول جو ہے وہ ٹھیک ہے انہوں چاریس کم کیا لیکن یہ کوئی باتا نہیں یہ اسیر بے بڑھا دے کیونکہ یہ ان سے ڈاری لگتا ہے جب کچھ جیس کم ہوتی ہے نا تو ڈبل مہنگی ہو جاتی ہے خوشی کی بات ہے سر عوام کو کافی ریلیف ملے گا اور ماشاءاللہ کافی اچھا ریڈ انہوں نے کم کیا ہے اور آگے پہلی کو بھی ماشاءاللہ کم کریں تو بہت فرق پڑ جائے گا مگائی میں آج کل گربت اتنے ہوئے ہر بندہ فورڈ نہیں کر سکتا پیٹرول حکومت کو چاہیے یہ ڈیڑھ سور پیسے اوپر ہی نہ چیئے تھے پیٹرولی مصنوعات میں قمی کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں مل رہا شہر کے مختلف راقوں میں مالکان نے پیٹرول پاپ بند کر دیئے گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گڑی شاہو دھرپورا میں پیٹرول پاپ بند کم مالکان کا کہنا ہے کہ پیٹرول کا سٹوک ختم ہونے کی وجہ سے پاپ بند کی ہے انتظامیہ کی سستی اور چشم پوشی سے مہنگائی بے لگام پنجاب حکومت نے آٹھ اور چینی کے نیرخ مقرر نہیں کی مارکٹ میں آٹھ اور چینی کی مند مانی قیمت پر فروغ جاری چینی اکھ ساٹھ روپے فی کلو میں فروغ بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو ہزار سات سو پچاس روپے میں فروغ مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کا موڈل بازاروں کا روغ خواتد روڑ موڈل بازار میں سامان کی کوالٹی اور قیمتوں سے شہری ناخوش شہریوں کا کہنا ہے کہ میاری اشیاء کے دام بھی مارکٹ کے حساب سے وصول کیے جا رہے ہیں نون لیگ کو مینارے پاکستان میں جلسے کی اجازت مل گئی ریپٹری کمیشنر لاہور نے انہوں سے جاری کر دیا نون لیگ نے مینارے پاکستان میں جلسے کی تیاریاں شروع کر دی جلسہ گاہ آنے والے کارکنان کو چار مختلف پارکنگ ایریا فراہم کیے جائیں گے مسلمین نون لاہور کے سادر سیف ملوک خوکرا کہنا ہے کہ 21 اکتوبر کو پورا شہر ہی جلسہ گاہ میں تبدیل ہو جائے گا قائد کے استقبال کے لیے دس لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے گریٹ اکتوبر پارک کے پنڈال میں آنے والوں کے لیے تمام انتظامات مکمل 21 اکتوبر سے پاکستان میں سیاست کا رنگ اور ماخول تبدیل ہو جائے گا مسلمین نون پنجاب کے سادر آنسانہ اللہ کا کہنا ہے کہ مایوسیوں کے خاتمے اور امید کے نئے دور کا آغاز ہوگا 21 اکتوبر کو منارہ پاکستان پر نواز شریف کے خیادت میں ایک نئی تاریخ لکھیں گے قائد نواز شریف پاکستر زمین کو دوبارہ امید اور یقین دینے آ رہے ہیں نگران وزیراعلہ محسن نقوی سے اٹلی کے سفیر کی ملاقات سقافت، سیاحت، تجارت کے شعبوں میں تعامل بڑھانے پر تبادلہ خیال اطالبی سفیر کا جی ایس پی پلس ٹیٹس میں توسیع کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ محسن نقوی کہتے ہیں پاکستان اور اٹلی بہترین دوست ملک ہیں وقت آ گیا کہ اس دوستی کو سود مند معاشی تعلقات میں تبدیل کیا جائے مزیراعلہ محسن نقوی سے نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر کوسر عبداللہ کی ملاقات ربی اور خریف کی فصلوں کو پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال گندوم اور دیگر جناس کے نرخ بارے بھی گفتگو کی گئی وفاقی وزیر محسن نقوی کو پنجاب میں کپاس کی ریکارڈ پیداوار پر مبارک بات سابق وزیر آدم سباز شریف کی اسرائیلی بربریت کی مضمت کہا کہ شہریوں بچوں اور ہسپتالوں پر ممباری فوری بند ہونی چاہیے اسرائیل کے فلسطینے پر مظالم کے خلاف طلبہ سڑکوں پر نکل آئے لاہور پریس کلپ کے باہر مختلف یونیورسٹریز کے طلبہ کا احتجاجی مظاہرہ شرقہ نے اسرائیل کے خلاف خوب نارے بازی کی دوسرے جانب رائیون میں بھی فلسطین سے اظہار ایک جہتی کے لئے ریلی کا نکال ریلی میں نوجوانوں بزرگوں اور بچوں کی بڑی تداد شریک ہوئی ریلی مین بزار رائیون سے شروع ہو کر بھٹی گول چکر پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرقہ کی فلسطین کے حق میں نارے بازی فلسطین سے اظہار ایک جہتی کے لئے قومی کانفرنس سیاج الحق کا عوامی تحریک کے سیٹ پیل جنرل خورم نواز گنڈا پور سے رابطہ قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت خورم نواز گنڈا پور نے قبول کر لی پاکستان عوامی تحریک فلسطین کے حوالے سے منقیدہ قومی کانفرنس میں شریک ہوگی پنجاب کے نیجی میڈیکل کالجز میں سٹوڈنٹس کے داخلوں کا معاملہ حل نہ ہوا داخلہ لینے والے ہزاروں میں دوار پریشانی کا شکار فیس یو ایچ ایس کاؤنٹ میں جمع کروائیں یا نیجی میڈیکل کالجز میں جمع کروائیں نیجی میڈیکل کالجز کے دن دین پاہمین نے یونیورسٹی آل سائنسز کے ساتھ میٹنگ کا بائیکوٹ کر کے خود داخلوں کا اعلان کر رکھا ہے لیبرٹی چوک میں سموک سے آگاہی کے لیے فیملی سائیکل ریلی کا انقال لیبرٹی چوک سے ریلی صدیق ترس سنٹر اور واپس لیبرٹی چوک پر ختم ہو ریلی میں سائیکل چلانے و افراد کی بھرپور شرکت کمیشنل لاہوہ محمد علی رندھاوہ نے خود سائیکل چلا کر ریلی کی قیادت کی کامومور ڈرائیور کے خلاف کریک ڈاؤن جا رہی قیمتی جانوں کے تحفظ کے لیے شہر میں ایک سو نوے مقامات پر ناکہ بندی سی ٹیو لاہور کا کہنا ہے کہ 18 سال سے کامومور ڈرائیور کی گاڑی موٹر سائیکل تھانے میں بند کرنے کا حکم پکڑی گئی گاڑی موٹر سائیکل رکشے کو بھاری جرمانہ کا بھی حکم بغیر ہلمٹ موٹر سائیکلز کے خلاف سخت کاروائی کی جا رہی ہے سوائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم مراد کا گوالہ کالونی کا دورہ مویشیوں کے دیکھ بھال اور خوراک کی فراہمی کے عوامل کا جائزہ لیا وزیر لائف سٹاک سے کاشت کارو اور مویشی پالا فراد کی بھی ملاقات ابراہیم مراد موان جانوں کے علاج معالجے کے سہولیات بارے بھی دریافت کیا پولیس احلکاروں کو علاج معالجے کے خراجات کے لئے فنڈز کی منظوری آجی پنجاب نے غازی پولیس احلکاروں کے علاج کے لئے تیرہ لاکھ کے فنڈز جاری کیے ڈوکٹر اسمان انمرکہ غازی احلکاروں کے بہترین علاج معالجے کے لئے اقدامات جاری رکھنے کا حکم کپڑوں پر دیدہ زیب کڑھائی کرنے والی مشینوں کا ایکسپو سینٹر میں میلا لگیا ایکسپو سینٹر میں پاک چینہ جوائنٹ شیمبر کی ٹیکسٹائل نمائش کپڑوں بٹنوں مشینوں کے پرزوں اور دھاگوں کے سٹالز لگائے گئے ٹیکسٹائل سیکٹر سے ببستہ چار سو پچاس غیر ملکی سرمایہ کاروں کی نمائش میں شرکت نگران شبائی وزیر سانت ایسم تنوین نے نمائش میں سٹالز کا موینہ کیا کہا کہ غیر ملک کے سرمایہ کار پاکستان کی نسٹی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے خواہاں ہیں بلائن کرکٹیم کے عزاز میں تقریب کا احتمال نگران وزیرالہ کی بطور مہمان خاص شرکت محسن نکمی نے ٹیم کو برمنگہ میں گولڈ مینل جتنے پر مبارک بات دی بلائن کرکٹیم کو دس لاکھ روپے کا اینامی چیک دیا گیا میڈیا سے گفتگو میں وزیرالہ نے کہا کہ بلائن کرکٹیم کے لیے لہدہ گراؤنڈ بنا کر دیں گے بلائن کرکٹیم کے ساتھ ہر ممکن اور مکمل تعاون کریں گے